غیر ان القروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطهیر و بملء الفم فی القیئ لئن بزوال القشرة تظهر النجاست في محلها فتفون بادية لا خارجة بخلاف السبیلین لِأَنَّ دَاكَ الْمَوْزِعَ لَيْسَ بِالْمَوْزِعِ النَّجَاسَ گزرشتہ سبق میں نواقذِ وضو کا بیان شروع ہوا تھا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح خون اور پیپ جب یہ بدن سے نکلیں اور بڑھ جائیں اس جگہ کی طرف جس پہ شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر قیع ہو مو بھر تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا بھئی اور پھر یہاں پر امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر ہوا تھا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف خروج نجاست جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ خروج نجاست ہو سبیل معتاد سے تو پھر وضو ٹوٹے گا بھئی پھر وضو ٹوٹے گا لہذا بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلے پیپ نکلے یا اسی طرح خیع آئے اب اگر یہاں خروج نجاست تو ہوا ہے لیکن یہ خروج نجاست سبیل معتاد سے نہیں یعنی سبیلین سے نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس کی دلیل ذکر کی تھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ کو آپ نے خیع کی فَلَمْ يَتَوَضَّا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نیز عقلی دلیل بھی ذکر کر دی کہتے ہیں اقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے خروج نجاست ہوا ہے صرف اسی مقام کو دھونا چاہیے لہذا سبیلین سے بھی نجاست خارج ہو تو صرف اسی مقام کو دھونا چاہیے لیکن شریعت نے چار آزا کے دھونے کا مسا کرنے کا یعنی وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ان اعزا کو دھونے اور ان پر مسا کا حکم کیوں دیا تو اکتفا کرنا چار آزا پر یہ ایک عقل میں آنے والی بات نہیں عمر تعبدی ہے عمر تعبدی اور جب یہ خلاف العقل ہے تو یہ حکم اپنے مورد پر بند رہے گا اور مورد کیا شریعت کا حکم کس بارے میں آئیسا صرف سبیلین سے خارج ہونے کے بارے میں کہ اس صورت میں کیا کر لو وضو کر لو تو وہیں سے جب نجاست نکلے گی تب ہی وضو کیا جائے گا اگر بدن کے کسی اور حصے سے نجاست نکلے تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود خلاف العقل ہے اور قیاس وہاں کیا جاتا ہے جب کوئی سی چیز کے علت اور وجہ عقل میں آ رہی ہو بھئی دلیل ان کے سمجھ میں آئی بھئی اس کے جواب میں حدیث ذکر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء من کل لدہ من سائلن کہ وضوء واجب ہوگا ہر بہن سے خون کی وجہ سے ہر اس خون کی وجہ سے جو بہنے والا ہو اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے من قاع اور رعف فی صلاتہ فالیمصرک والیتوضہ والیبنی علی صلاتہ مالم یتقلم تو اس کے اندر بھی قیع اور ناک سے خون نکلنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد وضوء کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا قیع اور ناکھون وغیرہ نکلنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے اور پھر امام شافر رحم اللہ نے جو عقلی دلیل ذکر کی تھی اس کا بھی جواب ذکر کیا جو ان کا جواب بھی ہے اور ہماری عقلی دلیل بھی ہے بھئی کہ ہم کہتے ہیں کہ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں زوالِ طہارت ہوا ہے اور شریعت نے چار آزا پر اکتفا کرنے کا حکم دیا یعنی وضوء کرنے کا حکم دیا تو یہاں دو چیزیں ہیں دو باتیں ہیں ایک پہلی بات تو یہ کہ خروج نجاست جو ہے سبیلین میں خروج نجاست جو ہے اس میں اپنا اثر دکھایا اور طہارت ظائل ہو گئی معلوم ہوا خروج نجاست موزیلِ طہارت ہے طہارت کو ظائل کرنے والا ہے اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے وہاں سے عقل یہ بات تو عقل کے مطابق ہے کہ خروج نجاست سے کیا ہوا طہارت ظائل ہوئی باقی پھر یہ چار آزا پر اکتفا کرنے کا حکم جو دیا گیا یعنی وضوء کا جو حکم دیا گیا وہ بات عقل میں آنے والی نہیں لیکن بارحال پہلی بات تو عقل کے مطابق ہے کہ خروج نجاست جو ہے وہ مزیل طہارت ہے وہ طہارت کو کیا کر دیتی ہے ظائل کر دیتی ہے یہ کس کے اندر اففل کے اندر یعنی سبیلین کے اندر جو خارج منصف سبیلین ہے تو اگر بدن کے کسی اور حصے سے خون یا پیپ نکلے یا اسی طرح انسان کو قیع آئے تو یہاں بھی خروج نجاست ہوا ہے وہاں بھی خروج نجاست مؤثر تھا زوال طہارت کے اندر اس سے طہارت ختم ہو جاتی تھی تو یہاں پر بھی خون اور پیپ اور خیع کی صورت میں یہ خروج نجاست ہے یہ مؤثر ہوں گے اور طہارت کو ظائل کر دیں گے تو یہ زوال طہارت والا حکم تو متعدی ہوگا بھئی ظاہری سی بات ہے بھئی بدن سے اور کمی سے بھی نجاست نکلے تو کونسا حکم لگ جائے گا زوال طہارت والا حکم لگ جائے گا اور باقی وہ جو چار آزا پر اقتفاع کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اگرچہ عقل میں آنے والا نہیں لیکن جب پہلا حکم متعدی ہوا کہ طہارت ظائل ہو گئی تو اس کے ساتھ یقینی طور پر دوسرا حکم بھی متعدی ہوگا کہ طہارت ظائل ہو گئی اب کیا کر لو وضو کر لو معلوم ہوا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی غیر ان الکروج انما یتحقق بسیلان یہاں یاد رکھئے سین پر بھی فتحہ ہے یا پر بھی فتحہ ہے تو یا متحرک ہے ساکن نہیں بھئی انما یتحقق بسیلان الى موزع یالحق حکم التحیر یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ صاحب ہدایہ سوال اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ سبیلین کے اندر فروج نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ جو خون اور پیپ اور قیقہ آپ نے ذکر کیا اس میں آپ خروج کے ساتھ ایک زائد قید کا اعتبار کرتے ہیں خون اور پیپ میں کہتے ہیں کہ وہ بہنے کے قابل ہو صرف خروج سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کے نزدیک بلکہ بہنہ بھی اس میں ضروری ہے کہ اتنی مقدار ہو کہ اس جگہ کی طرف وہ بڑھ جائے جس سے دھونے کا شریعت نے حکم دیا معلوم ہو آپ سیلان بہنے کی بھی شرط لگاتے ہیں اور قیق کے اندر صرف خروج قیقہ اعتبار نہیں کرتے بلکہ مل الفم کی قید بڑھاتے ہیں کہ مو بھر ہونی چاہیے بھئی پھر وضو ٹوٹے گا بھئی پھر بار تھا یہاں آپ نے سیلان اور مل الفم کی قید اپنی طرف سے بڑھا دی گئی تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے کوئی قید ضائد نہیں بڑھائی ضائد نہیں بڑھائی اصل اعتبار تو خروج ہی کا ہے جہاں خروج پایا جائے گا وہاں خروج نجاست وہاں وضو ٹوٹ جائے گا اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سیلان کی قید ہم نے بڑھائی بھئی دیکھئے یہ جو انسانی خال ہے جلد ہے اس ساری کے نیچے خون موجود ہے اس ساری کے نیچے خون موجود ہے خال ایک ایک حصے کے نیچے خون موجود ہے خال کے نیچے خون اپنی جگہ پر ہے تو جب تک یہ خون خال کے نیچے ہے اپنی جگہ پر ہے اب اگرچہ نجاست موجود ہے لیکن اپنے محل کے اندر موجود ہے اور اس کے باوجود شریعت نے اجازت دی ہے وضو وغیرہ کیا ہے تو کیا کر سکتے نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھ لو خال کے خال کے نیچے خون ہے اور خون کیا ہے نجاست موجود ہے لیکن کہاں پر ہے اپنے محل کے اندر موجود ہے شریعت طہارت کے ٹوپنے کا حکم نہیں لگاتی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا جب ایک آدمی کو خراش وغیرہ بدن پر آئی باری خال اتر گئی خون اپنی جگہ پر اب دکھائی دینے لگا بھئی وہ باری خال اوپر سے اتر گئی خون ظاہر ہو گیا تو یہ جو خون ہے یہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی ہے صرف ظہور ہوا ہے خروج ہوا ہی نہیں ہاں یہ خون جب بہے گا تو معلوم ہوا اپنی جگہ سے منتقل ہو گیا ہے کیا ہوا ہے منتقل ہو گیا ہے اب ہم کہیں خروج ہوا ہے اس سے پہلے خروج ہے صرف کیا چیز ہے ظہور ہے ظہور ہے ظہور ہے تو ظہور کی صورت میں نہیں موجود ٹوٹا بلکہ معتبر خروج یہ جیسے سبیلین کے اندر خروج معتبر ہے خروج نجاست تب ہی حضور ٹوٹے گا تو یہاں باقی جگہ بھی خروج ہی کا اعتبار ہے لیکن خروج ہوگا کب کہیں گے کہ خون خارج ہوا ہے جب وہ اپنی جگہ چھوڑ دے آگے بڑھ جائے ایک وضوع ٹوٹ جائے گا لہذا اگر وہ اپنی جگہ پر ہے آگے نہیں بڑھا تو پھر خروج ہوا ہی نہیں بلکہ کیا ہوا ہے ظہور ہوا ظہور سے تو وضوع نہیں ٹوٹے گا بلکہ کسے ٹوٹے گا خروج نجاست معتبر ہے ظہور نجاست نہیں کہ وہ اپنی جگہ کو ظہور بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں وضوع ٹوٹ گیا پشاپ کا قطرہ ظاہر ہوا ابھی بہا نہیں تھوڑا سا بس ظاہر ہوا لیکن آپ کیا حکم لگاتے ہیں وہ خروج تو وہاں بھی نہیں وہاں تو صرف ظہور ہے اور آپ کے نظر وضوع نہیں ٹوٹنا چاہئے لیکن آپ کیا سطرے کا ظہور بھی ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا اپنے مقام پر تو بس وضوع ٹوٹ گیا وضوع کرنا پڑے گا بھئی تو وہ بھی بتلائیں گے صاحب ہدایہ کو کہ بھئی پشاب کا خطرہ جب ظاہر ہوا تو جہاں ظاہر ہوا ہے پشاب کا محل یہ ہے یا یہ پیچھے سے آیا ہے پیچھے محل یہ نہیں ہے پشاب تو اپنے مقام پر تھا وہاں سے یہاں آیا ملم انتقال پایا گیا منتقل ہو گیا اپنی اصل جگہ سے منتقل ہو گیا ہے تو لہذا وہاں پر وہاں پر ظہور بھی دراصل خروج ہے کہ اس نجاست نے اپنے محل کو چھوڑ دیا ہے اپنے محل سے کیا ہوئی ہے منتقل ہوئی ہے تو وہاں پر اس لئے ہم ظہور ہی کیا چیز ہے دراصل خروج ہے لیکن خال پر اگر پیت یا زخم ہو خون ہو تو جب تک وہ بہت نہیں اس میں انتقال نہیں انتقال ضروری ہے منتقل ہونا تب ہم کیا کہیں کہ خروج ہوا ہے تو کشا پخانے وغیرہ کہ وہاں پر تو ظہور ہو جائے تو وہاں خروج ہو چکا ہے کہ نجاست اپنے محل کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی ہے بھئی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی غیر ان الخروج انما یہ تو متحقق ہوگا بسیلانی بہنے سے ہی انما آیا خروج کب پایا جائے گا سیلان بہنے سے ہی خروج پایا جائے گا الہ موضع ایسی جگہ کی طرف یلحق ہو حکم التطہیری کہ جس کے ساتھ پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہو اس جگہ کی تک وَبِمِلْ الْفَمِ فِي الْقَائِ اور مو بھر ہونے سے قے کے اندر لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ قِشْرَة کہتے ہیں شلکے کو قشرة تم کسے کہتے ہیں شلکے کو یہاں مراد خال ہے باریک خال جسم کی جو اوپر کی ہے لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ اس لیے کیونکہ جلد کے اور خال کے زائر ہو جانے سے تَظْحَرُ النَّجَاسَتُ فِي مَخَلِّهَ نجاست جو ہے وہ اپنے محل میں ظاہر ہوگی فَتَقُونُ بَادِيَتًا لَا خَارِجَتًا بتائے عبدو کے معنی ظاہر ہونے کے تو وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے ظاہر ہونے والی ہے لَا خَارِجَتًا خارج ہونے والی تو وہ ظاہر تو ہے خارج نہیں بخلاف السبیلین بخلاف کس کے سبیلین کے جو پشا بغیرہ جو راستے ہیں لَأَنَّ ذَاكَ الْمَوْزِعَ لَيْسَ بِمَوْزِعِ النَّجَاسَتِ اس لیے کیونکہ وہ مقام جو ہے وہ نجاست کا مقام نہیں ہے وہاں پر نجاست ظاہر ہو تو وہ تو نجاست کا مقام نہیں معلوم ہے نجاست پیچھے سے منتقل ہو کر اب اس حصے تک پہنچ گئی ہے فَيُسْتَدَلُّ بِالزُّهُورِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ وَالْقُرُوجِ تو استدلال کیا جائے گا ظہور سے ہی کس پر انتقال اور خروج پر تو سبیلین کے اندر ظہور ہی انتقال اور خروج ہے لیکن باقی بدن کے اندر ظہور جو ہے وہ خروج نہیں ہے وہاں انتقال نہیں جب تک وہ بہنے کے قابل نہ ہو بھئی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہاں ایک عبارت کی بات آپ کو بتلا دوں بھئی بِذُّهُورِ عَلَلْ انتقالِ یاد رکھئے سب اسی طرح پڑھتے ہیں عَلَلْ عَلَلْ انتقالِ حالانکہ یہ درست نہیں یہ رائج غلطی ہے ہمارے ہاں عبارتوں میں بھئی عَلَلْ انتقال دیکھئے انتقال کا حمزہ میں پڑھ رہا ہوں عام طور پر سب ہی اس طرح پڑھتے ہیں حالانکہ انتقال کون سا باب ہے یہ باب افتعال ہے اور آپ نے پڑھا ہے باب افتعال کا حمزہ وصلی ہوتا ہے اور حمزہ وصلی آپ پڑھ چکے ہمیشہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے اس کو کبھی بھی درجہ عبارت کے بیچ میں روانی سے پڑھتے ہوئے کبھی بھی اس کو برقرار نہیں رکھا جاتا لیکن پڑھا اس کو سب پڑھتے اسی طرح آپ اس کو پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے حالانکہ انتقال کا حمزہ شروع کا وصلی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے گیر جانا چاہیے تو یہ درست نہیں ہے اس طرح پڑھنا پھر کس طرح پڑھیں گے یاد رکھئے اس طرح پڑھیں گے کس طرح دیکھئے الانتقال الالف لام آیا شروع میں اس کا حمزہ وصلی وہ گر جائے گا صرف لام رہ گیا آگے انتقال کا حمزہ بھی وصلی وہ بھی گر جائے گا تو کیا رہ گیا لام اور آگے نون ہے لام بھی ساکن ال تھا نا ال لام بھی ساکن آگے نون بھی ساکن تو اب لام کو کسرہ دیں گے کیونکہ ساکنو اذا خر رکا خر رکا بالکسر تو کیا بن جائے گا لنتقال لنتقال ہمیشہ یاد رکھنا تو یہ اس طرح کے لفظ جگہ جگہ آتے ہیں جہاں مصدر وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے لیکن اس کو گرائے نہیں جاتا ہاں صرف باب افعال کا حمزہ قطعی ہے اس کو پڑھا جائے گا وہ نہیں گرے گا کیونکہ وہ حمزہ وصل ہے ہی نہیں باقی سارے باب کے جو ہیں ان کے شروع میں جو وہ حمزہ وصل آتا ہے وہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے اب مسئلہ ہے کہ اس سے پچھلے لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا ملا کر بھئی ملا کر تو ایک بات تو تیہ ہو گئی لنتقال لام کے تفرے کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اس طرح کا لفظ آئے تو اسی طرح پڑھنا ہے پچھلے لفظ کو کیسے ملانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذرا اس کو ملا کر پڑھیں لام کے ساتھ پہلے جیسے پڑھتے تھے جو رائز پڑھنا ہے اس طرح ذرا پڑھیں علل علل اصل میں تھا علا علا عین لام اور اس کے بعد علف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ علا تو جب لام کے ساتھ اس کو ملایا تھا آپ نے علل معلوم ہو وہ علف گر گیا لام کے بعد جو علف تھا علا کا وہ گر گیا اور اب صرف لام پر فتحہ پڑھ رہے ہیں علل بلکہ ذرا اس کو ملاو علی اسلام لفظ کے ساتھ ملا دو اسلام کا حمزہ تو بس لی ہے وہ تو نہیں گرے گا وہاں علا کو ذرا ملائیں کیسے پڑھیں گے علل اسلام علل اسلام تو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیا کریں وہاں سے آپ کو ہمیشہ پتا چاہ جائے گا کہ یہ اس ماقبل والے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے تو علل انتقال میں علا کا علف کیا ہوا گر گیا صرف لام پر فتحہ رہ گیا علل اگر علف ہوتا تو کیسے پڑھتے علال علال لیکن آپ تو علف نہیں پڑھ رہے علل اسلام علل اسلام معلوم ہے صرف ماقبل میں لام رہ گیا ہے اور اس پر فتحہ پڑھا جا رہا ہے اور اگلے لام کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں علل لیکن اگلے لام کو چھوڑو علا میں کیا رہ گیا علف گر گیا صرف آخر میں لام پر فتحہ رہ گیا تو ملاتے ہوئے معلوم ہوا اس کا علا کا علف گر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے علا کا علف گر جائے گا بھئی کیوں گرے گا وجہ کیا اگلے بھئی وجہ یہ کہ ہم نے لن تقال لام کو تو کسرہ دے دیا لیکن یہ کسرہ مستقل لام کی حرکت ہے یا عارضی طور پر ہم نے دیا عارضی طور پر اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ابھی بھی یوں سمجھا جائے گا گویا لام ساکن ہے لام بھی ساکن پیچھے علا کا علف بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے ان علا غیر حد ہی آیا اور اس صورت میں کیا کرتے ہیں اول حد سے مدہ جوتا ہے اس کو گراتے ہیں تو یہاں علف گر جائے گا علف گر جیسے علال اسلام میں علف گر گیا تھا تو کیسے پڑھیں گے علال انتقال علال انتقال تیزی سے پڑھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا علال انتقال سننے والا سمجھے گا شاید علال انتقال پڑھ رہا ہے کیونکہ رائش تو یہی ہے سب پڑھتے ہو اسی طرح ہیں لیکن وہ درست نہیں بلکہ کس طرح پڑھا جائے گا علال انتقال علال انتقال بھئی یہاں پر اگر مین آ جائے مین کیسے پڑھیں گے جس لفظ کو بھی جوڑنا ہے ذرا آپ آسان طریقہ ہے الاسلام کے شروع میں لے جاؤ مین الاسلام معلوم ہوا مین میں نون پر کیا آ چکا فتحہ ملاتے ہوئے آپ فتحہ لے آتے ہیں مین ال بس یہاں پر بھی اسی طرح پڑھو فتحہ لیکن اب ملانا نہیں کیونکہ لن تقال لام کے نیچے تو کس رہا وہ تو ساکن نہیں نون پر صرف الگتحہ فتحہ پڑھو مینہ لن تقال مینہ دن مینہ لن تقال پڑھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا مینہ لن تقال اچھا فی ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے الاسلام کے شروع میں ذرا فی لے جاؤ فیل اسلام فیل فا کے بعد یا گھر چکی ہے اگر یا ہوتی کیسے پڑھتے فیل فیل اسلام لیکن فیل اسلام پڑھتے ہیں یا فیل اسلام پڑھتے ہیں معلوم ہوا یا اجتماعی ساکن ہے ان کی وجہ سے گیر جاتی ہے صرف فا کے نیچے کسرا پڑھتے ہیں بس تو یہاں پر بھی لن تقال سے پہلے فی آ گیا تو یا کو گرا دیں فا کے نیچے صرف کسرا پڑھیں کیسے پڑھیں گے فیلن تقال طریقہ سمجھ میں آیا بھئی لیکن پڑھا ویسے ہر جگہ حمزہ غسل کو پڑھتے ہیں حالان تو یہ رائج غلطیوں میں سے ہے بھئی جی تو کہتے ہیں فی استدل بالظہور على الانتقال والخروج تو استدلال کیا جائے گا ظہور سے انتقال اور خروج پر کہ ظہور بھی کیا ہے دراصل انتقال اور خروج ہی ہے سبیلین کے اندر یہاں تک پوری بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمِلْ أُلْفَمِ أَنْ يَقُونَ بِحَالِ لَّا يُمْكِنُ ظَبْطُهُ إِلَّا بِتَقَلُّفٍ اب مِلْ أُلْفَم کا معنی بیان کر رہے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ مِلْ أُلْفَم کا ظاہری معنی کیا ہے مو بھر ہو اتنی مقدار جو مو کو بھر دے لیکن میں نے بتایا یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے اتنی مقدار کثیر نہیں اس سے بہت کم مقدار وہ بھی اس سے وہ بھی ناقض لیل وضو ہے تو احناف فرق کرتے ہیں قلیل قے ناقض لیل وضو نہیں کثیر قے کیا ہے ناقض لیل وضو ہے اب قلیل اور کثیر میں فرق کیسے کیا گیا کہتے ہیں کثیر وہ ہے جو مِلْ أُلْفَم ہو اور قلیل وہ ہے جو مِلْ أُلْفَم نہ ہو لیکن مِلْ أُلْفَم کا یہ معنی نہیں کہ مو کو بھر دے بلکہ مِلْ أُلْفَم کا کیا معنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں وَمِلْ أُلْفَم اور مو بھر ہونے کا معنی یہ ہے اَنْ يَقُونَ بِحَالٍ کہ وہ اس طور پر ہو کہ لا يمکنو ضبطوہو اللہ بِتَقَلُّفٍ کہ روکنا اس کو ضبط کرنا یعنی اس کو روکنا ممکن نہ ہو اللہ بِتَقَلُّفٍ مگر کس کے ساتھ دَقَلُّفْ کے ساتھ لِأَن نَهُ يَفْرُجُ ظاہراً اسی کیونکہ وہ ظاہراً نکلی ہے فَاقُ بِرَا خارجاً تو اس کو خارج معنی تسلیم کیا جائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا بھئی بھئی دیکھئے قیع انسان کو آتی ہے انسان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کبھی صرف بمشکل حلق تک کچھائی روک لی کبھی کچھ موت تک آگئے روک لی اور کبھی زیادہ قیع آئی تو اس کو روک نہ سکا بھئی روک نہ سکا اور قلیل قیع وہ ناقض للوضو نہیں احناب کے نظر دیکھ کثیر قیع ناقض للوضو ہے اور کثیر کے لیے انہوں نے بتلایا وہ ملالفم ہونی چاہیے ملالفم اور ملالفم وہ مقدار ہے جسے انسان بغیر تکلف کے نہ روک سکے نہ روک سکے بھئی دیکھئے یہ مو جو ہے مو انسان کا مو کا اندر والا حصہ یہ من وجہ خارج کا حکم ہے اس کا من وجہ داخل کا حکم ہے بعض اعتبارات سے شریعت نے اس کو داخل کا حکم دیا بعض جگہ پر شریعت نے اس کو خارج کا حکم دیا مو کا جو اندر والا حصہ ہے جیسے دیکھئے روزے کی حالت میں کوئی انسان اگر اپنے مو میں لقمہ رکھے اور مو بند کر لے پھر نکال لے ویسے سمجھانے کیلئے ایک بات کر رہا ہوں بھئی پھر اس لقمے کو نکال لے آپ کیا حکم لگائیں گے روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا دیکھ روزہ نہیں ٹوٹا بھئی اور بھئی مو میں تو رکھا تھا معلوم ہوا مو کا شریعت نے خارج والا حکم دیا ہے مو کو کونسا حکم دیا ہے خارج والا حکم دیا ہے اور اسی طرح بعض اعتبارات سے مو کا حکم داخل والا ہے بھئی روزے کے اندر آپ اپنا لعاب نکل لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا حالانکہ مو سے لعاب گیا ہے پیر تک معلوم ہوا مو کا حکم داخل والا ہی ہے گویا دعا پہلے اندر تھا بھئی سورو سمجھ میں آگئی اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے بھئی تو مو کا اندر کا حصہ اس میں داخل ہے اس کا دھونا فرض ہے نہیں آپ نے پڑھا کلی کرنا یہ سنت ہے بھئی معلوم ہوا یہاں پر مو کو شریعت نے کونسا حکم دیا داخل والا حکم دیا ہے بھئی داخل والا اور اسی طرح غسل میں دیکھیں غسل میں خارج والا حکم ہے مو کے اندر والے حصے کا غسل میں کلی کرنا فرض ہے کلی کرنا فرض ہے اور معلوم ہوا یہاں اس کو شریعت نے کونسا حکم دیا ہے ظاہر والا خارج والا حکم دیا ہے تو مو بعض اعتبار من وجہ جو ہے جس کا حکم خارج کی طرح ہے اور من وجہ اس کا حکم کس کی طرح ہے داخل کی طرح ہے بھئی داخل کی طرح تو لہٰذا وہ کہہ جو ایلال فم ہو مو تک آئے مو سے نہ نکلے تھوڑی سی مقدار مو تک آئے اور روک لی تو کہہ کہ وہ قلیل تھوڑی سی مقدار جو خارج ایلال فم ہو مو تک آئے وہ ناقض لیلوزو نہیں اور کہہ کہ وہ مقدار جو خارج مین الفم ہو مو سے نکل آئے روک ہی نہ یہاں پر بھی وہ قلیل آئی مو تک آئی روک لی تو گویا ہوئی نہیں ہو سمجھا جائے گا اور اگر قیموں سے نکل آئی تھوڑی سی تھی لیکن نکل آئی روک نہ سکا تو یہ خارج مین الفم ہو گئی تو ظاہرا نکلیا یا نہیں نجاست ظاہرا خارج ہوئی ہے خروج پایا گیا اور خروج نجازت کی صورت میں تو کیا حکم لگتا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا تھا لہٰذا اب اس میں بھی وضو ٹوٹ نے کا حکم لگایا جائے گا نعلوم ہو تھوڑی سی مقدار ہو جسے روک لیا موت تک ہی انسان نے روک لیا گئی تو مو روک نہ سکا اور مو سے نکل آئی خوڑی سی بھی مقدار تھی تو کیا ہوا وہ خارج مینال فام ہوئی وہ کیا ہو جائے گی نافذ لیل وضو ہوگی مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَمِلْ الفَامِ اَن يَقُونَ بِحَالِ لَا يُمْكِنُ زَتْتُهُ اِلَّا بِتَقَلُّفِن اور مِلْ الفَامِ جو ہے وہ کہہ کہ وہ اس حال میں ہو کہ ممکن نہ ہو اس کو روکنا مگر تکلُّف سے لِأَنَّهُ يَقْرُجُ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ وہ نکلی ہے ظاہرًا کون سی خیر خارج مینال فام یا خارج الالفام خارج مینال فام جو خارج ہوئی ہے مو سے نکلی ہے لِأَنَّهُ يَقْرُجُ ظاہِرًا تو کیونکہ وہ ظاہرًا نکلی ہے فَعْتُ بِرَا خارج تو اس کو خارج ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ خارج کوئی ہے اور خروج پایا گیا اور اس سے کیا ہوگا وضوح ٹوٹ جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ قَلِيلُ الْقَئِ وَقَسِيرُ سَوَاعُن اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قَئِ اور زیادہ قَئِ سَوَاعُن یہ برابر ہیں ہم نے تو فرق کیا تھا قَلِيل قَئِ یا قَلِيل خون یا قَلِيل پیپ یہ ناقض لِلوضوح نہیں کثیر ہیں تو وہ ناقض لِلوضوح ہیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں فروج نجاست مطلقا ناقض لِلوضوح ہے مطلقا ناقض لِلوضوح خون اور پیپ زخم کے مو پر ہی کہ اُنہ ظاہر ہو جائے یہ وضوح کو توڑ دیں گے قَئِ قَلِيل ہی کہ اُنہ ہو وہ کیا کرے گی وضوح کو توڑ دیں گی تو وَقَالَ زفر رحمہ اللہ قَلِيل القَئِ وَكَسِيرُهُ سَوَاُن کہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قَئِ اور قَسِير قَئِ سَوَاُن یہ برابر ہیں یعنی سب سے وضوح ٹوٹ جائے گا وَقَذَا لَا يَشْتَرِتُ سَيَلَانَ قیاس کرتے ہوئے بِالْمَقْرَجِ المُعْتَادِ مَقْرَجِ مُعْتَادِ پر یعنی سبیلین پر سبیلین کے اندر بھئی سبیلین کے اندر ظہور نجاست بھی ہوتا ہے تو کیا حکم لگا جاتا ہے وضوح ٹوٹنے کا تو یہاں پر بھی ظہور سے ہی خون اور سید میں بھی بہنے کی شرط نہیں ہے بلکہ وَلِئِ اَخَلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ حدیث میں آیا ہے الْقَلْفُ حَدَثٌ قَلْفُ کا لفظ آیا بھئی قَلْف قَلْف قَیَ تو کہتے ہیں قَلْف الْقَلْفُ حَدَثٌ حدیث میں آیا کہ قَیَ یہ حَدَث ہے یعنی یہ ناقض لیل وضو ہے اور الْقَلْفُ حَدیث میں مطلق آیا اس میں مِلْءُ الْفَمْ یا غیرِ مِلْءُ الْفَمْ کی کوئی قید وغیرہ موجود نہیں معلومہ مطلقاً قید چاہے مِلْءُ الْفَمْ ہو یا نہ ہو وہ ہر صورت میں کیا کرے گی وضو کو توڑ دے گی تو یہ قول مطلق ہے اس میں معلومہ ہر حال میں وضو کوٹ جائے گا یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل بھئی امام زفر رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں بھئی ہماری دلیلیں ذکر ہو رہی ہیں اب وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے لَيْسَ فِي الْقَطْرَتِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِّ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَقُونَ سَائِلًا نہیں ہے ایک یا دو قطر خون کے ان میں وضوء إِلَّا أَنْ يَقُونَ سَائِلًا مگر یہ کہ وہ خون بہنے والا ہو یہ حدیث ہے اور اس سے پتا چلا کہ ایک دو قطر جن کا ظہور ہوا ہے وہ ناقض للوضوء نہیں ہے اور دوسی دلیل جو ہے وَقَوْلُ عَلِيِّن رضی اللہ تعالی عنہ خِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً اور دوسی دلیل ہماری حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے خِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً جب آپ نے شمار کروایا حدی عَدُّ کے معنی ہے شمار جب آپ نے شمار کروایا الْأَحْدَاثَ حدثوں کو یعنی وضوء کو توڑنے والی چیزوں کو جملتا اکٹھا حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وضوء کو توڑنے والی چیزوں کو اکٹھا شمار کروایا اور گینوایا تو اس میں فرمایا اَوْ دَسْعَتَنْ تَمْلَأُلْفَمَ دَسْعَتَنْ دَسْعَتُنْ قَيْء کو کہتے ہیں قَيء اور قَيء ایسی قَيء دیکھو دس آتن نکرہ آیا نکرہ بھئی اور تَمْلَأُلْف اس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنتا ہے موصوف سے فت بھئی اور موصوف سے پہرے پھر کیا لحس لاتے ہیں اَوْ دَسْعَتُنْ تَمْلَأُلْفَمَ یا ایسی قَيء جو مو کو بھر دے معلوم ہوا کہ قَيء قَيء قَلِيلْ نَاقِذْ لِلْوُزُو نہیں ہے یہ امام زفر احلا کا جواب ہوا بی وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُمَ اب یہاں احادیث کے اندر تعاروخ آیا اخبار یہ دیکھ یاد رکھئے اخبار جمع ہے خبر کی اور حدیث کا ایک نام خبر بھی ہے آپ اصول الشاشی اور مور الانوار میں پڑھ چکے کہ حدیث کے کئی نام ہیں بھئی اثر اثر بھی کہتے ہیں سا کے سا خبر بھی حدیث بھی سنت بھی یہ سب حدیث کے نام ہیں بھئی تو یہاں پر حدیث میں تعارض آیا بھئی امام شافر احلا نے حدیث ذکر کی تھی اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعَ فَلَمْ يَتَوَزَّا اس سے کیا پتا چلا کہ قیر ناخذ للوضو نہیں اور امام زفر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی اَلْقَلْسُ حَدَسُنُ اس سے کیا پتا چلا کہ قیر ناخذ للوضو ہے وہ حدث ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم ان حادیث میں تطبیق دے دیتے ہیں ہمارے قول کی صورت میں ان میں تطبیق آ جاتی ہے ہم نے کیا کہا کہ قلیل قیر ناقذ للوضو نہیں اور قثیر قیر وہ ناقذ للوضو ہے تو جو امام شافر احلا نے حدیث ذکر کی قَاعَ فَلَمْ يَتَوَزَّا اس میں قیر سے مراد قیع قلیل ہے اور امام زفر احلا کی جو حدیث ہے قَاعَ فَلْقَلْسُ حَدَثٌ قَاعَ ناقذ حدث ہے اس میں قیر سے مراد قیع قصیر ہے اب دیکھئے احادیث میں تعارض نہ رہا ورنہ تو بظاہر کیا تھا دونوں میں تعارض اور تقابل تھا بھئی وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ اور جب متعارض ہو گئیں خبریں يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلِيلِ تو محمول کیا جائے گا وہ جس کو روایت کیا امام شافر رحمہ اللہ نے اس کو علی القلیل کس پر؟ قلیل خیفر وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَثِیرِ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام زفر رحمہ اللہ نے اس کو محمول کیا جائے گا قصیر پر یعنی امام شافر محمول کرنے کیا مانا؟ یہ اس سے مراد ہوں گے کہ یہ اس بارے میں ہے تو امام شافر رحمہ اللہ کی حدیث کو محمول کیا جائے گا قلیل خیفر اور امام زفر رحمہ اللہ کی حدیث کو معمول کیا جائے گا سسیر خیفر وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَقَيْنِ مَا قَدْدَمْنَاهُ اور فرق دونوں مذہبوں یعنی دونوں مذہبوں کے درمیان مَا وہ ہے قَدْدَمْنَاهُ جس کو ہم میں مقدم کر دیا یعنی پہلے ذکر کر دیا دونوں مذہبوں میں دونوں مذہبوں میں فرق جو ہے ہم میں مقدم ذکر کر دیا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام شافر رحمہ اللہ کے نظر دیکھ بئی صرف خروج نجاست جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ خروج نجاست کہاں سے ہو سبیلین سے ہو بئی پھر وضو ٹوٹے گا یا یوں کہو کہ خون پیپ اور قیع کی صورت خون پیپ اور قیع جب یہ سبیلین کے علاوہ بدن سے کہیں سے نکلیں تو مطلقاً امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناقض لیلوضو نہیں ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً ان سے وضو ٹوٹ جائے گا چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہوں اور ہمارے نزدیک ان میں قلیل اور کثیر کا فرق کیا گیا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی وَلَوْ قَاعَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْسُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَ أُلْفَمَ فَعِندَ أَبِي يُوسفُ رحمہ اللہ يُعْتَبَرُ يُعْتَبَرُ اتحادُ المجلس وَعِندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتحادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَسَيَانِ بھئی صورت یہ ایک آدمی ہے اس کو مطلی محسوس ہوئی مطلی آئی اور اس نے نہایت تھوڑی تھوڑی اس کو قیع آئی بھئی کئی مرتبہ میں لیکن اس تھوڑی تھوڑی کو جمع کیا جائے تو وہ مو بھر بن جاتی ہے کچھ مقدار پھر بن جاتی ہے مِلْ الفَم بن جاتی ہے تو کیا اب اس کا وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا بھئی تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑی تھوڑی خیع آئی اس کو جمع کیا جائے گا بشرتے کہ مجلس ایک ہی ہو ایک ہی مجلس کے اندر اگر اس کو کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی خیع آئی ہے تو اس کو جمع کریں گے اور یہ مقدار مِلْ الفَم تک پہنچ گئے تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے ورنٹ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں تو امام ابو یوسف رحم اللہ اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں کیونکہ اتحاد مجلس کا اعتبار اور بھی کئی شرعی معاملات میں ہوتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر کسی شخص نے ایک ہی آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھ لیا تو آیت سجدہ پڑھنے سے تو سجدہ واجب ہوتا ہے اور اگر ایک مرتبہ یہاں بیٹھ کر وہ آیت پڑھی دوسری مرتبہ دوسری جگہ بیٹھ کر وہ ہی آیت پڑھی تو مجلس ایک نہیں لہذا کتنی سجدے کرنے پڑھیں گے دو سجدے لیکن اگر مجلس ایک ہی تھی اس میں پھر چاہے اس ایک آیت کو وہ دس مرتبہ پڑھ لیں لیکن تو اتحاد مجلس کی سوگ وجہ سے اب ایک ہی سجدہ اس پر آئے گا تم معلوم بہت شریعت بعض معاملات میں کس کا اعتبار کرتی ہے اتحاد مجلس اسی طرح بیع بھئی ایجاب و قبول کا نام ہے اس میں بھی اتحاد مجلس کا اعتبار ہے کہ جس مجلس میں ایجاب ہو اسی میں قبول ہونا چاہیے بھئی مثلا میں آپ سے قلم خریدتا ہوں تو جو پہلے قلم کرے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے چاہے وہ مشتری کرے چاہے بائے کرے میں نے قلم خریدنا ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ آپ کا قلم میں نے سو روپے میں خرید لیا یہ ہوا ایجاب تو یہ مشتری بائے کی طرف سے بھی ایجاب ہو سکتا ہے وہ پہلے بات شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ قلم میں نے آپ کو سو روپے میں بیش دیا تو جو بھی پہلے قلم کرے وہ کیا ہوتا ہے ایجاب اور دوسرے کی طرف سے پھر قبول ہوتا ہے کہ مجھے منظور ہے تو یہ ایجاب اور یہ قبول یہ ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے پھر ہی بے اعتام ہوگی لہٰذا اگر ایک شخص آج ایجاب کرتا ہے اور دوسرا اگلے دن آ کر کہتا ہے مجھے قبول ہے تو اس سے بے منقض نہیں ہوئی کیونکہ مجلس متحد نہیں ایجاب جس مجلس میں ہوا تھا اسی کے اندر قبول کا ہونا ضروری تھا معلوم ہوا شریعت بعض مسائل میں کس کا اعتبار کرتی ہے اسے خادم مجلس کا اعتبار کرتی ہے لہٰذا یہاں قیع کے اندر بھی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا مجلس ایک ہوئی تو اس متفرق قیع کو جمع کریں گے اور دیکھیں گے ملالفم تک اس کی مقدار پہنچ رہی ہے تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا اور اگر مجلس بدل رہی ہے تو پھر اس قلیق قیع کو جمع نہیں کیا جائے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا جس سبب سے یہ قیع آ رہی ہے یعنی جس مطلی کی وجہ سے یہ قیع آ رہی ہے اگر ایک ہی مطلی سے تھوڑی تھوڑی قیع آئی ہے تو اس کو جمع کریں گے اور اگر ایک مطلی سے تھوڑی سی قیع آئی بہت معمولی تھی پھر مطلی ختم ہو گئی پھر اور سبب سے مطلی ہوئی اور پھر تھوڑی سی قیع آئی اب اس قیع کو اور وہ پچھلی قیع کو جمع نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کا سبب کیا ہے ایک نہیں ہے الگ الگ ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ شریعت نے بھی شریعت میں بھی سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے نماز زہر کی زہر کی نماز کے وجود کا سبب کیا ہے وقت ہے تو جب تک زہر کا وقت نہیں آیا سبب نہیں پایا گیا تو آپ پر زہر کی نماز بھی واجب نہیں حالی وقت آ گیا گا تو سبب پایا گیا تو آپ پر زہر کی نماز بھی واجب ہو جائے گی وَلَوْقَاعَ مُتَفَرِّقًا امام محمد رحملہ کے نظر کے اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا اور سبب کیا ہے وَهُوَ الْغَسَيَانُ غائن پر بھی فتحہ سا پر بھی فتحہ غصیان غصیان کہتے ہیں مطلی کو وَهُوَ الْغَسَيَانُ اور وہ مطلی ہے ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجِسًا پھر جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے یہ فتحہ کا مشکور ضابطہ ہے وَجِسَي مَا لَيْسَ بِي حَدَثٍ لَيْسَ بِي نَجِسٍ مَا لَيْسَ بِي حَدَثٍ لَيْسَ بِي نَجِسٍ جو چیز حدث نہیں وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں یاد رکھے یہاں دو لفظ ہیں دو ایک ہے نجس ایک ہے نجس نجس کا معنی ہے نجس ہونا مستر ہے مستر کیا معنی ہے ناپاک ہونا اور نجس اس کا معنی ہے ناپاک ناپاک جو چیز ناپاک ہے بھئی اس کو نجس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں معنی سمجھ میں آیا کہ نجس کا معنی نجس ہونا اور جو چیز نجس ہو گئی اس کو کیا کہیں گے نجس ناپاک ہے بھئی نجس کا معنی ناپاک ہونا اور نجس ناپاک جس پر نجاست لگ گئی تو ذابطہ کیا ہوا ما لا يقون حدثا لا يقون نجسا جو چیز حدث نہیں لا يقون نجسا وہ ناپاک بھی نہیں جو حدث نہیں وہ ناپاک بھی نہیں ذابطہ پتا چل گیا اب مجھے مسئلہ بتائیے گئے ایک آدمی ہے اس کے بدن پر ایک جگہ زخم ہے اور اس زخم سے خون تو نہیں بہ رہا ہاں البتہ وہ تر رہتا ہے گیلا رہتا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا مواد اس پر نکل کے جامع رہتا ہے جیسا آپ دیکھتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ پانی وغیرہ یا تھوڑا سا خون سا وہ معمولی سا نکلتا ہے اس کے اوپر ہی اوپر رہتا ہے بہتا نہیں آگے بھئی بہتا نہیں ہے تو یہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹا یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو یہ حدث نہیں جب حدث نہیں تو یہ نجس بھی نہیں ناپاک بھی نہیں لہذا یہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا نجس نہیں بھئی اور کسی وہم میں اور شخ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ماں لیسا بھی حدث ہیں لیسا بھی نجس ہیں بھئی ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھئی سمما ما لا یکونو حدثا لا یکونو نجسا کہ جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں ہے یہ رواہ دالکہ عن ابی یوسف رحمہ اللہ یہ روایت کیا گیا ہے مہابو یوسف رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں ما لا یکونو حدثا لا یکونو نجسا وَهُوَ الصَّحِيح صحیح بھی دائے فرمارے ہیں یہ ہی صحیح قول ہے جو چیز حدث نہیں وہ نجس بھی نہیں لِعَنَّهُ لَيْسَ بِنَّ جِسِنْ حُکْمًا کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے حکم باعتبار حکم حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِذْ بِهِ تَحَارَةً کیونکہ اسے تحارت نہیں ٹوٹتی تحارت اسے ختم نہیں ہوتی جب اسے تحارت ختم نہیں ہوتی معلوم ہوا یہ نجس نہیں ہے کیونکہ خروجِ نجاست کی صورت میں تو کیا ہوتا تھا زوالِ تحارت کا حکم آتا تھا ناپاک بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ناپاک ہوتا تو ناپاک کے خروج کی صورت میں تو تحارت ضائد ہو جائے سرتی ہے معلوم ہوا یہ نجس ہی نہیں ہے یہ معنی ہے لِعَنَّهُ لَيْسَ بِنَّ جِسِنْ حُکْمًا کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے باعتبار حکم کے کیونکہ اس سے تحارت نہیں ٹوٹتی یعنی وضو نہیں ٹوٹتا اچھا بھئے یہاں پر آیا لِعَنَّهُ لَيْسَ بِنَّ جِسِنْ حُکْمًا حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِزْ بِهِ تَحَارَتُ اس لیے کیونکہ یہ حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِزْ بِهِ تَحَارَتُ کیونکہ اس کی وجہ سے تحارت یعنی وضو نہیں ٹوٹتا تو دیکھیں حَيْسُ کا ترجمہ بھئے توجہ سے سنیے بھئے حَيْسُ کا ترجمہ میں نے یہاں کیونکہ کے ساتھ کیا حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِزْ بِهِ تَحَارَتُ کیونکہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس لیے یہ حکم کے اعتبار سے بھی ناپاک نہیں ہے یاد رکھئے حَيْسُ جو ہے یہ دو تین معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک معانی جو ہے کہ یہ کبھی تعلیل کے لیے آئے گا علت بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی علت اور سبب بیان کرے گا اور اس وقت اس کا معانی کیونکہ کے ساتھ کیا جائے گا یا اس کا ترجمہ اس وجہ سے یوں کیا جائے گا یہاں یہ حَيْسُ تعلیل کے لیے ہے لِيَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِنْ حُکْمًا حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِزْ بِهِ تَحَارَتُ تو یہاں حَيْسُ کا ترجمہ چاہے کیونکہ کے ساتھ کر لیں یا اس وجہ سے لِيَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِنْ حُکْمًا اس لیے کیونکہ یہ حکم کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے حَيْسُ لَمْ يَنْتَقِزْ بِهِ تَحَارَتُ اس وجہ سے کسی وجہ سے وضوح نہیں ٹوٹتا تو یہ حَيْسُ تعلیل کے لیے کبھی آتا ہے اور اس کا کیا معنی کیا جاتا ہے کیونکہ یا اس وجہ سے اور اسی طرح کبھی حَيْسُ کا لفت جگہ کے لیے بھی آئے گا جگہ اور مکان کے معنی میں مثلا میں کہتا ہوں جَلَسْتُو حَيْسُ زَرَبْتَ زَيْدًا جَلَسْتُو میں بیٹھ گیا حَيْسُ اس جگہ زَرَبْتَ زَيْدًا جہاں آپ نے زید کی پٹائی کی تھی جَلَسْتُو حَيْسُ زَرَبْتَ زَيْدًا میں بیٹھ گیا اُس جگہ جہاں آپ نے زید کی پٹائی کی تھی تو دیکھو حَيْسُ کا کیا ترجمہ میں نے کیا جہاں یا اس کا ترجمہ کر لیں اُس جگہ تو یہ جگہ کے معنی میں بھی آئے گا تو حَيْسُ کبھی حیثیت کے لیے آئے گا حیثیت کے معنی میں اور کبھی تعلیل کے لیے آئے گا علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے اور کبھی جگہ کے معنی میں آئے گا مکان کے معنی میں آئے گا تو آپ نے خیال رکھنا ہے یہ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے بھئی تو یہاں پر یہ تعلیل کے لیے ہے بھئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ